ساتھ ہم بات کریں گے اپلیکیشن آف الیکٹرسکوپ کے اوپر یعنی ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرسکوپ بسیکلی ایک ایسا ڈیوائز ہے جس سے ہم بوڈیز کو چیک کرتے ہیں کہ ان کے اوپر چارج ہے یا نہیں ہے یا ہم یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ جو بوڈی اب اس کے نزدیک لے کے آئے ہیں اس ڈیوائز کے وہ انسولیٹر ہے یا کنڈکٹر ہے یا پھر ہم یہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بوڈیز کے اوپر اگر چارج ہے تو کس نیچر کا ہے نیگٹیف ہے یہ پوزیٹیو ہے اب ان چیزوں کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ پہلے ایک سلائیڈ سا آورویو لے لیتے ہیں چونکہ ہم آرڈی اس پر بات کر چکے ہیں بسیکلی الیکٹرسکوپ آپ کو یہ سامنے ایک ڈیوائز نظر آ رہا ہے جس کے اوپر ایک براس ڈسک ہے جو کہ ایک براس روڈ کے ساتھ کننکٹڈ ہے جو کہ ایک اللائے ہے مختلف ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہوا ہے جو کہ کنڈکٹر ہے یعنی کیا کرتا ہے چارجز کو فلو ہونے دیتا ہے یعنی اس کے جو انٹرنل بوڈی ہے یعنی یہ براس ڈسک ہے براس روڈ اور اس کے ساتھ یہ جو لیوز اٹیچ ہیں گولڈ کے فوائلز اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی کنڈکٹر ہے یہ بھی کیا کرتا ہے الیکٹرونز کو فلو ہونے دیتا ہے تو یہ جو پورا سسٹم ہے یہ کنڈکٹر ہے جو کہ سپرڈ کیا گیا ہے کسی بھی دوسری کنڈکٹنگ بوڈی سے آپ نے کیا کیا انسولیٹر یہاں پہ لگا کے اس کو سپرڈ کر دیا اور اس کو مزید جو ہے وہ ایکسٹرنل چارجز سے مطلب دور رکھنے کے لیے آپ نے کیا کیا اس کو گراؤنڈ کر دیا یعنی جو آپ کا یہ گلاس جار ہے جس کے تھو آپ یہ انٹرنلی جو آپ کی لیوز ہیں یا براس راڈ اس کے اندر جو لیوز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہی ہیں ایک دوسرے سے پرے ہو رہی ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں گلاس جار کا بیسیکری پرپس بھی یہی تھا کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ہم اس چیزوں کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں اب گراؤنڈ کرنے کا پرپس یہ تھا کہ اگر باہر سے الومینیم فوائل سے دیکھیں ہم نے گراؤنڈ کر دیا کیا مطلب کہ اگر باہر سے کوئی چارج آتا ہے تو اس پورے سسٹم کو ڈسٹرپ نہ کرے وہ سارے کا سارا چارج تھرو اس الومینیم فوائل کے اگر ایک گراؤنڈ ہو جائے گراؤنڈ میں چلا جائے اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہم کس طرح سے اس جو ہے وہ سسٹم کو سٹیڈی کریں گے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ایک لیٹ سپوز ابھی آج ہم دیکھیں گے جی کہ اگر مطلب ایک بوڈی اگر آپ اس کے نزدیک لے کے جا رہے تو اس کے اوپر کون سا چارج ہے سب سے پہلے نیچر آف چارج ٹیسٹ کی جائے گی ٹھیک ہے اپلیکیشنز کے اندر نیچر آف چارج کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد سیکن ہم بات کریں گے سیکن ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اس ڈیوائس کے تحت انسولیٹر میں یعنی ایسے ڈیوائس جو کہ جس میں سے کرنٹ پاس نہیں کرتا اور کنڈکٹرز میں ٹھیک ہے اینڈ کنڈکٹرز میں جو ڈیفرنس ہے وہ کیسے معلوم کریں گے یعنی ہمیں کیسے پہلے چلے گا ٹھیک ہے یا ڈیٹیکٹنگ انسولیٹر چلیں اب اس چیز کو معلوم کرنے کے لئے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس جو آپ کے پاس الیکٹروسکوپ ہے اس کو چارج کرنا پڑے گا چارج ہم سٹیڈی کر لیتے ہیں جو بائی کنڈکشن میتھڈ ہم نے اوریڈی اس کے اوپر دو میتھڈ سٹیڈی کیے تھے جس کے تحت ہم اس جو آپ کے پاس الیکٹروسکوپ ہے اس کو چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں جنرلی یہ نیوٹرل ہے یعنی جو اس کا انٹرنل سسٹم براس دسک ہے براس روڈ ہے اور اس کے بعد یہ جو لیوز ہیں یہ کیا ہے کنڈکٹر ہے اب یہ الیکٹرکلی نیوٹرل ہے اس کے اوپر جتنے پروٹون ہیں اتنے ہی الیکٹرون ہوں گے ظاہر ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ ایک ایسی پہلے ہم نے ایک ایسا کنڈکٹر اس کے ساتھ کنیکٹ کر آیا جس کے اوپر نگریف چارج تھا جس کے اوپر ایکسیس آف کیا تھی نگریف چارجز تھی اب ایکسیس آف نگریف چارج ہونے کی وجہ سے ایکسیس آف نیگریف چارج ہونے کی وجہ سے یا چلیں ایکسیس آف پوزیٹیو چارج پچھلے کیس میں ہم نے نیگریف چارج دیا تھا تو ہم اس میں کر لیتے ہیں ایکسیس آف پوزیٹیو چارج اب ایکسیس آف پوزیٹیو چارج جب آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا تو جو ہے چارج ہاف چارج جو ہے اس الیکٹروسکوپ میں ٹریول کر گیا اس کے ٹریول کرنے سے کیا ہوا اس کے اوپر نیٹ چارج کیا آگیا پوزیٹیو اب باڈی کے اوپر جب نیٹ چارج پوزریف ہے تو دیفنیٹلی آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو پلیٹس ہیں ان کے اوپر بھی نیٹ چارج پوزریف ہوگا اور ایک دوسرے کے تھوڑا سا سلائٹلی ایک دوسرے کو کیا کریں گی پرے کریں گی ٹھیک ہے یعنی اس طرح سے ایک دوسرے کو کیا کیا انہوں نے پرے کیا ٹھیک ایک دوسرے کو کیا کیا پرے کیا اب یہ کیا جب آپ نے اس کو سائڈ پہ کر لیا تو مین کے اب آپ کی الیکٹروسکوپ جو ہے وہ کیا ہے چائڈ ہے یعنی اب میں اس کو ریموو کر لیتا ہوں سائیڈ پہ کر لیتا ہوں مین کے اب ہمارا جو الیکٹروسکوپ ہے وہ کیا ہو چکی ہوئی ہے وہ ایک چائڈ بوڈی ہے اس کے اوپر نیٹ چارج کیا ہے پوزریف چارج ہے نیٹ کیا شو کر رہے جی پوزریف چارج اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری جو الیکٹروسکوپ ہے اس کے اوپر نیٹ چارج آ چکا وہ پوزریف ہے اب آپ فرض کریں ایک چارڈ بوڈی اس کے نزدیک لے کے آ رہا ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا چارڈ ہے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا چارڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کیا چارڈ ہے اب فرض کریں کہ یہ بوڈی اس کے نزدیک لانے سے اگر اس کی جو دیفلیکشن تھی امین سوری اس کی جو ڈائیورجنس ہے یعنی ایک دوسرے سے پرے ہے اگر یہ مزید پرے ہو رہا ہے یعنی اگر یہ مزید ہمیں پتہ ہے الیکٹروسکوپ کیا ہے ابھی پوزیٹیو لی چارج ہے اگر اس میں مزید جو ہے وہ ڈائیورجنس آتی ہے تو یہ انڈرسٹوٹ سی بات ہے کہ یہ جو چارج بوڈی ہے یہ پوزیٹیو ہے اور اگر اس کی ڈائیورجنس میں کمی واقع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ کیا ہوگا اس راڈ کے اوپر پھر چارج کیا ہو سکتا ہے نیگٹیو یعنی میں ادھر کیس ٹو ادھر لے لیتا ہوں یہ کیا ہوگا پھر نیگٹیو یعنی دائیورجنس انکریز یعنی اس کیس میں کیا ہو رہی ہے گولڈ فائلز میں یعنی پہلے گولڈ فائلز ایسے تھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ چارج اس لیے سلائیڈ جو ان میں ڈائیورجنس تھی لیکن پوزیٹیو راڈ لے کے آنے کی وجہ سے پوزیٹیو راڈ لے کے آنے کی وجہ سے گولڈ فائل کی جو ڈائیورجنس ہوگی ہے وہ کیا ہوگی ہے پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن اگر آپ نے نگریف چارج آپ اس کے نزدیک لے کے آئیں گے پہلے وہ ایسی تھی دیفلیکشن پہلے سلائیڈ دیفلیکشن تھی چارج ہونے کی وجہ سے لیکن اس کے جب آپ نے نگریف لے کے آئے تو کیا ہوا وہ دیفلیکشن کیا ہوگی کام ہوگی اب ایسا کیوں ہے اس کی اگر ریزن کو آپ سمجھیں تو ریزن بڑی اس کی سمپل یہ دیکھیں اس کے اوپر الیکٹروسکوپ کے اوپر جب آرڈی پوزیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو آیا لور پارٹ کی طرف اس کو رپیل کیا کیونکہ سیم چارجز کیا کرتے ہیں رپیل کرتے ہیں یعنی اس میں جو تھوڑا بہت نیگٹیف چارج تھا وہ ڈیفنیٹلی اس طرف آ جائے گا چونکہ جب ہم نیٹ چارج کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے وہ لیکچرز کے اندر کہ نیٹ چارج میں مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر نیگٹیف چارج نہیں ہوگا نیٹ چارج کا مطلب ہے کہ جو زیادہ کونٹیٹی ہے وہ پوزیٹیف چارج کیسے لیے وہ نیٹ چارج پوزیٹیف شو کر رہا ہے تو پوزیٹیف روڈ لے کے آنے کی وجہ سے اس کے نیگٹیف جو تھوڑے بہت اس کے اندر الیکٹرونز ہیں وہ اس کی براسک ڈسک کے اوپر آ جائیں گے اور جو باقی پوزیٹیف چارج جو سموٹ یہاں پر موجود تھے اس کو یہ پوزیٹیف روڈ زیادہ جو ہے وہ رپیل کرے گا اور جس کی وجہ سے یہاں پہ جو اس کی پتی ہے اس کے پر پوزیٹیف چارج زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ ایک دوسری کو مزید جو ہے وہ رپیل کریں گے تو یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ جو روڈ تھا اس کے اوپر پوزیٹیف چارج تھا اگر نیگٹیف ہوتا تو ہم نے دیکھا نیگٹیف ہوتا تو پہلے ایسے تھا تو جو دیورجنس تھی وہ کام ہوگی کیوں بکوز نیگٹیف چارج نے کیا کیا جو یہاں پر پوزیٹیف چارج تھا یہ تھوڑا بہت یہاں پہ پوزیٹیف چارج تھا اس کو اپنے براس ڈسک کی طرف کھینچا براس ڈسک کی طرف کھینچے سے زیادہ چارج پوزیٹیف ایدر ہو گیا جب زیادہ پوزیٹیف چارج ایدر ہو گیا تو یہاں سے پوزیٹیف چارج کم ہو گیا ٹھیک ہے اس کی شدد تھوڑی کم ہوگی تعداد کم ہوگی جس کی وجہ سے ان کی جو دیورجنس تھی وہ کام ہوگی تو اس طرح سے ہم نیچر آف چارج کو بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس کی نیچر آف چارج کیا ہوگی اس کے بعد نیکسٹ ہے سیکنڈ جس کی اپلیکیشن ہو جی آپ انسولیٹر اور کنڈکٹر کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کیسے یہ تو بڑا سمپل سا ہے فر ایسیمپل آپ نے ایک باڈی کو چارج کی ہوگا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو یہاں پہ سٹیڈی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں سپوز کرتا ہوں جی کہ ہمارے پاس جو انٹرنل یعنی جو الیکٹروسکوپ کا انٹرنل پارٹ ہے براس ڈسک ہے براس ڈسک ہے براس روڈ ہے اور گولڈ کی فوائلز اگر یہ چارج ہیں تو دیفنیٹلی ان کے درمیان تھوڑی بہت ڈیفلیکشن ہے اب آپ ایک بوڈی اس کے سامنے لے گئے ہیں فرز کریں آپ نے ایک روڈ اس کے سامنے لے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ روڈ کس چیزک ہے ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر ہے اگر اس کی ڈیفلیکشن میں کمی واقعہ ہوتی ہے یا اس کی جو ڈیفلیکشن ہے ٹھیک ہے ڈیفلیکشن ہی ہے بیسیکلی ڈیفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے جو ہے اپنی پوزیشن سے اینگل چینج کر کے موو کرنا یا ڈیفلیکشن سے پرے جاتی ہے اگر اس میں ڈیفلیکشن جو ہے وہ جو اس کے لیوز میں ڈیفلیکشن کے اندر کوئی چینج نہیں آتا لیوز کی ڈیفلیکشن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو مین یہ کیا ہے انسولیٹر ہے اس کے اوپر یہ انسولیٹر ہے سمپل ہم بات کریں گے یہ انسولیٹر ہے اگر اس کے اوپر چارج ہوگا بھی چارج ٹریول نہیں کر سکتا اس لیے کیا ہے یہ انسولیٹر ہے ٹھیک ہے تو دوسری کیس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اگر اس کے اوپر اگر آپ کے ایک کنڈکٹر اس کے سامنے لے کے آئیں گے تو اس کی جو ڈیفلیکشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ چینج آئے گا اس کی ڈیورجنس میں چینج آئے گا وہ آپ نے بات کر دی پوزٹیو ہوگا کیسے آئے گا نیگٹیو ہوگا کیسے آئے گا لیکن ڈیورجنس کے اندر تبدیلی جو آئے گی اگر اس کی فوائلز کی ڈیورجنس میں تبدیلی آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو آپ اس کے سامنے بوڈی لے کے ہیں یا میٹریل لے کے ہیں یہ ایک کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا جی کہ آپ الیکٹروسکوپ کی مدد سے جو ہے نیچر آف چارج اور جو میٹریل بوڈیز ہیں ان کی وہ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ انسولیٹرس ہیں یا کنڈکٹرس ہیں